اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین ناظرین کرام اسرائیل کی غاصب سہیونی فوج کے جنگی جہاز فلسطین کے علاقے غزہ پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں گدشتہ چوبیس کھنٹوں سے اسرائیلی جنگی جہازوں کی بمباری سے غزہ کی کئی امارتیں گرا دی گئی ہیں منحدم کر دی گئی ہیں اور اب تک جو اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ گدشتہ چوبیس کھنٹوں سے وقفے وقفے سے اسرائیلی جنگی جہازوں کی بمباری جاری ہے اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ چالیس سے زائد اہداف پر تیس مرتبہ اسرائیلی جنگی جہازوں نے بمباری کی ہے غزہ کی اندر اور اس میں جو الجہاد الاسلامی جو ایک بڑی جہادی تنظیم ہے غزہ کی اس کے جو مواقع تھے اس کے جو مکانات تھے یا اس کی جو اہم جگہیں تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ناظرینی کرام گدشتہ روز ہے اثر کے بعد اسرائیلی جنگی جہازوں نے بمباری کر کے الجہاد الاسلامی جو وہاں کی ایک بڑی مشہور اسلامی تنظیم ہے جہادی تنظیم ہے اس کے کمانڈر اور سربراہ شیخ تیسیر الجابری کو شہید کر دیا تھا اور اس پر اسرائیل نے بڑا جشن منایا تھا کہ ہم نے غزہ کے اندر اپنے ایک بڑے دشمن کو راستے سے ہٹا دیا ہے اور اسرائیلی میڈیا مسلسل رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل آنے والے کئی دنوں تک غزہ کے اوپر بمباری جاری رکھ سکتے ہیں اور اسرائیل آنے والے کئی دنوں تک اس جنگ کو جاری رکھے گا ناظرین اکرام افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بمباری کی جا رہی ہے یہ اندھا دھند کی جا رہی ہے یعنی غزہ کے اندر آپ جانتے ہیں وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے فلیٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پر جو لوگ ہیں فلسطینی مسلمان ہیں وہ بہت سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اب دعویٰ یہ کہ جاتا ہے کہ جہاں پر بمباری ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر حماس یا پھر الجہاد الاسلامی یا پھر ایک اور جو اسرائیل قدس ہے ان کے ٹھکانوں پر بمباری کی جاتی ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ غزہ کے اندر جس جگہ پر بمباری کی جاتی ہے وہاں پر عام طور پر بچے ہوتے ہیں فیملیز ہوتی ہیں خواتین ہوتی ہیں اور بڑے ہوتے ہیں اور عام فلسطینی غزہ کے مسلمان ہوتے ہیں چنانچہ گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں جو اسرائیل جنگی جہازوں نے بمباری کی ہے اس کے نتیجے میں دو سو سے زائد لوگ اب تک زخمی ہوئے ہیں اور تقریباً تیس سے زائد لوگوں کی شہادتوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں اور اس وقت مسلسل غزہ انڈر اٹیک ہے غزہ پر بمباری ہو رہی ہے اور اسرائیلی جہاز وقفے وقفے سے آتے ہیں اور مختلف جگہوں میں آ کر بمباری کر کے وہاں تباہی پھیلا دیتے ہیں دوسری طرف جو الجہاد الاسلامی ہے سرائیل قدس ہے اور اسی طرح سے جو حماس ہے ان کی جانب سے رد عمل کے طور پر بدلے کے طور پر اسرائیل پر میزائل مارے جا رہے ہیں چنانچہ اب تک جو اسرائیلی میڈیا کے مطابقے ایک سو تیس سے زائد میزائل وہ غزہ کی حدود سے اسرائیل کے جانب فائر کیے گئے ہیں اور ان میں سے جو ساٹھ کے قریب جو میزائل تھے وہ جو ان کا آئرن ڈوم سسٹم ہے اسرائیل کا اس کے ذریعے سے گرائے گئے ہیں اور کئی میزائل ناسوین اکرام وہ اسرائیل کے شہروں کی اندر جا کر گرے ہیں یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کی اندر غزہ سے فائر کیا جانے والے میزائل اسرائیل کے اندر جا کر گرے ہیں اور اس کی وجہ سے اسرائیلی میڈیا کے مطابق اب تک چالیس سے پچاس اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں اور کئی گھر تباہ ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی جنگی جہازوں کی بمباری کا بھرپور رد عمل حماس کے مجاہدین الجہاد الاسلامی کے مجاہدین اور فلسطین کے مجاہدین دے رہے ہیں اور ساسا ناظرین اکرام یہ بھی رپورٹ میں نشر ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے جو شہری ہیں وہ زیر زمین جو بنکرز ہیں ان میں جا کر چھپ گئے ہیں ناظرین اکرام جب اسرائیل کے اندر غزہ سے مزائل فائر کے جاتے ہیں تو وہاں پر الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو اسرائیلی شہری ہوتے ہیں وہ خفیہ جو زیر زمین ٹھکانے ہوتے ہیں ان میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور بساؤ کا تھے وہاں چھپنے کے لیے جانے والے لوگ پر مزائلوں کی زد میں آ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ زخمی ہو جاتے ہیں بھارہ ناظرین اکرام یہ جنگ اس وقت بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیلی غاسب درندہ سہیونی فوجوں نے جو فلسطین کا ویسٹ بینک کا علاقہ ہے مغربی علاقہ وہاں سے فلسطینیوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیئے ہیں اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق انیس سے زائدے جو حرکت الجہاد الاسلامی ہیں ان کے جو رہنما ہیں ان کو ویسٹ بینک سے گرفتار کیا گیا ہے اور اسی طرح سے جو مختلف عام فلسطینی ہیں انہیں بھی گرفتار کیا جا رہا ہے تو یہ فلسطین کی اندر جو ظلم ہے غزہ کی اندر یہ پچھلے چوبیس کھنٹوں سے جاری ہے اب ناظرین اکرام صورتحال کیا ہے کہ اسلامی دنیا کی جانب سے اس پر شدید رد عمل آ رہا ہے اب تک کہ افغان طالبان کی اسلامی عمارت نے اسرائیل کو سب سے بڑا شدید قسم کا رد عمل دیا ہے آپ جانتے ہیں افغان طالبان کی اسلامی عمارت افغانستان پر حکومت کر رہی ہے ایک سال مکمل ہونے کو ہے افغان طالبان کی اسلامی عمارت مسلمان بالخصوص مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے دنیا کے مظلوم مسلمان طالبان کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں اپنا ایک غم خار سمجھتے ہیں انہیں اپنا مسیحہ سمجھتے ہیں ان سے توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے امریکہ سے میں دنیا کے پچاس ملکوں کو شکست سے دوچار کیا ایسے ہی وہ ان مظلوم مسلمانوں کی جو اوپر ہونے والے مظالم ہیں ان کا مداوہ کریں گے چنانچہ ناظرین اکرام افغان طالبان کی اسلامی عمارت کی جانب سے شدید رد عمل آیا ہے اور اسرائیل کو وارننگ دی گئی ہے کہ غزہ پر فلسطین پر بمباری بند کرو اے یہودیوں اے غاسبوں اے کابزوں اے سہیونی درندوں فلسطین پر حملے بند کرو غزہ پر بمباری بند کرو نہتے شہریوں کا قتل کرنا بند کرو بچوں پر خواتین پر حملے بند کرو کیونکہ یہ سریحاً انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں اور عالمی برادری فوری طور پر غزہ پر جو حملے ہیں اسرائیل کے بند کروائیں افغان طالبان نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے اداروں کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے وہاں نحتے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے دوسری جانب ناظرین کرام فلسطینی مسلمانوں نے افغان طالبان مجاہدین کو فلسطین بھیجنے کا مطالبہ کیے ہیں فلسطینی مسلمان سوشل میڈیا پر افغان طالبان کے رد عمل سامنے آنے کے بعد فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے طالبان مجاہدین کو بھیجنے کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں الجزیرہ پر افغان طالبان کا یہ رد عمل نشر ہوئے ہیں جس کے بعد پوری دنیا کے اندر ہے اسرائیل کو جو طالبان کی دھمکی ہے یہ پھیل گئی ہے اور اسرائیل بھی طالبان کے اس دھمکی کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوئے ہیں بھارا لازجکہ مسلمانوں کو فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے کھل کر آگے آنا ہوگا افغان طالبان نے جس طرح سے جررت کا مظاہرہ کیا اور جس طرح سے افغان طالبان کی جانب سے اسرائیلی فوجوں کو دھمکیاں دی گئیں اگر ساری اسلامی دنیا اسی طرح سے متحد ہو جائے تو یہودیوں کو جررت نہ ہو کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کریں غزہ پر حملہ کریں اور ان کو وہاں سے بے دخل کرنے کے لیے اس طرح کی جاریت کریں دوسری جانب ناظرین کرام خبریں یہ بھی ہیں کہ ایران کی جانب سے بھی اسرائیل کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور ایران کی جانب سے کہا گیا ہے اور ایران کی جانب سے جو قدس فورز ہے جسے فیل اکل قدس کہا جاتا ہے ان کے کمانڈر اسماعیل کانی نے کہا ہے کہ بوقت ضرورتے ہم اسرائیل کو مزا چکھائیں گے اور اس کی شدید جو وارننگ ہے وہ اسرائیل کو ایران کی جانب سے دی گئی ہے لیکن سوال سوشل میڈیا پر یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر واقعی ایران سنجیدہ ہے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ تو ایران کو فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے مزائل داخ دینے چاہیے اسرائیل کے خلاف دوسری طرف پاکستان کے سابق وزیر آزم عمران خان نے بھی شدید ردعمل دیا ہے اور غزہ انڈر اٹیک کا جو ہیش ٹیک ہے وہ بھی یوز کیے ہے اور ترک صدر طیب اردوان نے بھی اس حملے کی مضمت کی ہے اور ترکی کی جانب سے اس جنگ کو رکوانے کے لیے قطر کے ساتھ مل کر کوششیں بھی کی جا رہی ہیں بھارا ناظرکام غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور جتنا زیادہ ہو سکے ان پر ہونے والے مظالم کو جاگر کرنا چاہیے تاکہ دنیا فوری طور پر اس جنگ کو رکوائے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ